قومی ٹیم کے کپتان نے انگلینڈ کے ہاتھوں دوسرے ٹیسٹ میں شکست کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یا کے بعد دیگر دو بہترین بیٹرز کے آؤٹ ہونے سے فرق پڑا ہے میچ کے بعد پریس کانفرنس سے خداب کرتے ہوئے بابر آزم کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیسٹ ٹیم مختلف ہے مکمل طور پر سائی ٹیم کو ٹیسٹ کے لیے تبدیل نہیں کیا جا سکتا سعود شاکیل کے مبہم آؤٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے قومی کپتان نے کہا کہ اس کی قیمت ہمیں بھگتنی پڑی ہم نے سوچا کہ گین زمین کو چھو رہی تھی لیکن پروفیشنل ہونے کے ناتے ہمیں امپائز کے فیصلے اور قوانین تسلیم کرنا پڑتے ہیں بابر آزم نے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ آؤٹ ہوئے ہیں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے کھلنا ہے عبرار احمد نے اچھا پرفارم کیا اور میچ مکمل طور پر تبدیل کر دیا بابر آزم کا کہنا تھا کہ کچھ نہ کروں تو کہا جاتا ہے کہ مشکل میں کچھ نہیں کیا بیٹنگ اور بولنگ کی سپورٹ کے لیے آل راونڈرز کھلائیں ہمیں اچھا فینش کرنا چاہیے تھا یاد ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 26 رنز سے شکست دیتے ہوئے سیریز جیت لی ہے انگلینڈ کی جانب سے دیئے گئے 355 رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 328 سنز بنا کر آؤٹ ہو گئی